ناظرین اوہ کے بدائیں دا علوت اگڑاوے جو پپری جے گوٹ علاوہ سائو میں جماعت اصلاح مسلمین پاکستان پاران جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی محفل کوٹھائی وئی رپورٹ کا ریوائے منظور سولنگی پپری جے علاوہ سائو گوٹھ میں جماعت الاصلاح مسلمین پاکستان جی حضرت مولانا محمد ناصر پتھان تاری طرفان جشن عید ملاد النبی منقد کئی وئی جے میں آشکان رسول وری تعداد میں شرکت کئی محفل میں سندھ جے نامیار ناتخواں بشیر احمد نیازی خصوصی شرکت کئی اہل سنت جماعت جے عالم مولانا حضرت اکرم سعیدی کھتاب کئیو ملیر جے مختلف علاوہ کنمان ناتخواں جان زیب جوکیو عبدالجبار سولنگی گلا مولان سولنگی گادی نشی میاں مشرف حسین ینور حسین صدیقی پرناتیوں پیش کئیوں جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے اور جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ذکر کریں گے ہمارے سینوں میں اور بھی زیادہ محبت اور نرمی پیدا ہوگی اور ہر مشکل کی کامیابی کی جو کنجی ہے وہ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے آج کی محفل صرف اور صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اساں انہیں جائے گونگائی دائیں تو وہاں پہنڈ بودھو شبیر امن نیازی صاحب کے تے سجان سائی مہربانی کرم نوازی کیتری ہوئی تسجی میں فل جھو میں پئی اینا پور فتن دور میں مادیت جے دور میں نفس نفسی جے دور میں یہ واحد تسکین جو ضریوع دل جے سکونا جو واحد ضریوع جتے نفس نفسی جو عالم ہو جے فتنے جو دور ہو جے اوٹے ہیا امت پہ جے معبوب سا موبت رکھے انہوں جو ذکر کرے تاکہ انہوں جو دل کے تسکین پہتے اکپا سے بے روزگاری بے پا سے مہنگاہی ٹپا سے ظلم ناانصافی تمہاروں کاڈے ہو جیں تہیتے وہ واحد ذکرہ واحد یا نسبتہ یا محفلہ جہاں میں اچھی کرے ایمانوں کے قرار ملے تو تسکین ملے تھی روحانی سکون ملے تو یہ محفلیں ہی ہوتی ہیں جو ہمارے ایمان کو تعدہ کرتی ہیں تمام مسلمانوں کو یہ ارض کرتے ہیں کہ بے شک بڑی محفلے نہیں لیکن چھوٹی محفلو کا اگر انکار دکھ کرتے رہیں گے تو ایمان بھی تعدہ رہے گا اور سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبت ایمان کی شرط ہے وہ بھی ہمارے قائم دائم رہے گی اچھو ہے اللہ نبی جے ویجوت ہو دین عمل کے انسانت وڈی عظیم شئی ہے اسے پر انسان ہیں پہ مسلمان ہیں پہ جو کچھ ہیں انسان نہ ہی ہوسیں انسان نہ پہو کچھ ملائیں ہوسیں چھو کچھ ہوسیں گے